وہیں ڈلی کے نائے وزیرعالہ منیشہ سسودیہ نے ہوم کارنٹین کے انتظام میں کوویٹ کیئر سینٹر جانے کے عمل کو لازمی ہونے پر پھر اٹھائیں ہیں سوال ڈیپٹیسیہ منیشہ سسودیہ نے ڈیجیٹل پریس کانفرنس میں کہا کہ ایل جی صاحب کے حکم کی وجہ سے ایمبولنس سسٹم دباؤ میں ہے بسوں میں بھر کے لوگوں کو بیٹھا کر لے جانا پڑ رہا ہے کورونا پوزیٹیو پا جانے والا شخص یا تو گھر پر رہنا چاہتا ہے یا ہسپیٹل جانا چاہتا ہے امیش شاہ نے پہلے بھی ایل جی صاحب کا پانچ دن لازمی کارنٹین والا حکم واپس کروایا تھا امیش شاہ نے کہا کہ اس کو بند کروائیے آج دلی میں دو موڈل ہیں ایک امیش شاہ جی کا موڈل ہے سبھی پوزیٹیو لوگوں کو کوویٹ کیئر سینٹر جانا اور دوسرا کجریوال جی کا موڈل ہے اس میں میڈیکل ٹیم گھر پر آتی ہے اور دیکھتی ہے کہ کارنٹین سینٹر جانے کی ضرورت ہے یا پھر ہونگ ایسولیشن سے کام چل جائے گا امیش شاہ سے گزارش ہے کہ آپ اس میں دخل دیجئے امیش شاہ موڈل کجریوال موڈل ایل جی موڈل اس سے نہیں چلے گا آج دلی میں ویبھاری کیا ہے آج دلی کے لوگوں کو کورونا کی وجہ سے کم سے کم پریشانی کس چیز سے ہوگی کورونا اپنے آپ میں بہت بڑی پریشانی ہے لیکن کسی وقتی کو کورونا ہو تو پھر اس کو کم سے کم پریشانی کس ویوستہ سے ہوگی ہم کو وہ ویوستہ لاغو کرنی چاہیے ہم ایسی ویوستہ لاغو نہ کریں جس سے سارا کا سارا سسٹم بھی چرملا جائے اور اوپر سے لوگ بھی ہاہکار کرنے لگے آج اس کی وجہ سے پچھلے چار سے پانچ دن ہو گئے لوگ دکھی ہیں اس بات سے کہ ہم کورنٹین سینٹر جانا پڑے گا اب ہر آدمی کو کورنٹین سینٹر دے جانا پڑے گا تو زمین پہ جو حال آتا ہے اس کو دیکھتے ہوئے میں ایک بار پھر سے ایمی شاجی سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اس میں انٹریوین کریے آپ نے پہلے بھی جب پانچ دن والا مسئلہ ہوا تھا کہ پانچ دن آوشک کورنٹین کر آدیش انجی صاحب نے دے دیا تھا اس میں بھی آپ نے انٹریوین کر کے اس کو پلٹوایا تھا یہ جو ہر آدمی کو کورنٹین سینٹر لے جا کے وہاں چیک اپ کرنے کا جو گوستہ ہے اس کو بھی آپ کو بدلوانا پڑے گا نہیں تو دلی میں بہت دکھت ہوگی میں ہاتھ جوڑ کر ان سے امید کرتا ہوں کہ اس میں انٹریوین کریں گے اور جلد سے جلد اس سے نجات دلوائیں گے لوگوں